امران خان نے پاکستان کے آئین پر خودکش حملہ کیا اسی لیے عدالتے رات بارہ بجے کھلیں تمہاری سیاست نواز شریف دفن کردے گا ماریم نواز کا ورکرز کنونشن سے دھواندار خطاب بولین کرسی کھسکتی دکھائی دی تو جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہمیں کہتا تھا گھبرانا نہیں اب خود رو رہا ہے سارا ٹبر بیمار ہو جائے تو بھی مسلم لیگ نون حکومت ضرور بنائے گی نو منتخب وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کا لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے بترین انتقام کے باوجود امران خان ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا تلاشی تو مسلم لیگ نون کی قیادت نے دے دی اور اب تم دوست ملک سے ملنے والی گھڑی بیچنے کا حساب دو حمزہ شہباز سے حلف نہ لینا آئین کی خلاف فرضی ہے لاہور ہائی کورٹ کا گورنر پنجاب کو کل تک وزیراعلا پنجاب سے حلف لینے کا حکم تحریک انصاف نے انٹرا کوٹ اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گورنر نے قانونی مشاورت کے لیے وکلا اور آئینی ماہرین کو طلب کر لیا ہماری حکومت کے خلاف پہلے سازش پھر مداخلت ہوئی امپورٹڈ حکومت سے امریکہ ہمیں فتح کیے بغیر کنٹرول کرے گا جب کال دوں تو بیس لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچیں امران خان کا لاہور میں کارکران سے خطاب کارکردگی کا صفحہ خالی ہوں انہیں پر سازش کا کاغذ لہرائے جا رہا ہے امران خان کو الیکشن کی جلدی نہیں بلکہ شہباز شریف کی مقبولیت کا خوف ہے سابق وزیر آزم کا سیاست سے بلیک آؤٹ عوام کر رہے ہیں ماریا مورنگزیب کے جوابی وار کہا وزیر آزم نے دو ہفتوں میں کام کر کے دکھا دیا بن پاور پلانٹس کھول دیئے چینی ستر روپے پر لے آئے الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوں گے بلاول بھٹو شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ بن گئے ملکی تاریخ کے کم عمر ترین وزیر خارجہ بن گئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے حلف لیا تقریب میں آصف علی زرداری آصفہ بھٹو اور سنم بھٹو نے بھی شرکت کی وزیر آزم شہباز شریف کی بلاول کو مبارک بات اور جامعہ کراچی میں خودکش حملے کی تحقیقات میں پیش رف سی ٹی ڈی اسے نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا بلوچستان میں خاتون حملہ آور کے گھر پر بھی چھاپا ایک شخص زیر حراست دھماکے کا مقدمائی صداد دہشت گردی دفات کے تحت درج ذرائع کے مطابق خاتون حملہ آور کا شہر حملے کا ماسٹر مائنڈ ہو سکتا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ چینی کانسلیٹ گئے بولے دہشت گرد جل کٹہرے میں ہوں گے چینی عملے کو ہر طرح کی سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں